السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہم آپ کے لئے لارہے ہیں تجوید کورس آج اس سسلے کا پہلا لکچر ہے آج ہم سنیں گے کہ تجوید کی تعریف کیا ہے تجوید کی اہمیت کیا ہے تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے تجوید کے لغوی معنی ہے سوارنا خوبصورت کرنا اور کسی کام کو امدگی سے کرنا اور اسطلاحی معنی یہ ہے کہ حروف کو صحیح مخارج ان کی صفات اور قواعد کے مطابق صحیح ادا کرنا تجوید اس لئے سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو عربی لب و لہجے میں صحیح پڑھ سکیں اور غلط اور مجہول آدائیگی سے بچ سکیں عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے بغیر اس کے نماز قطعن باطل ہے تو آئیے چند مثالے میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں عام طور پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے سور فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمی تو اس میں عام طور پر جو پڑھتے ہیں تو اس میں دو غلطیاں کرتے ہیں یوں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمی تو حا کی جگہ ہا پڑا حرف بدلا یہاں پر غلط ہو گیا اور رب العالمین یہاں عین کی جگہ حمزہ کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں یہ غلط ہے دو غلطیاں اس میں پائی جاری ہیں اسی طرح ہم سور اخلاص پڑھتے ہیں قل ہو اللہ ہو حد اس میں قل کی جگہ اکثر لوگ قل پڑھ جاتے ہیں بریک دنڈے والے کاف کے ساتھ قل تو یہاں معنی حرف بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے اور آگے احد کی جگہ بھی احد پڑھتے ہیں حا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں حرف یہاں بھی بدل جاتا ہے اسی طرح سومد سومد میں سواد کی جگہ سین کی آواز کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں سمد پڑھتے ہیں تو یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے اسی طرح لفظ ہے قلب دو نکتوں والا قوف تو اس کی جگہ بھی بریک دنڈے والے کے کاف کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں قلب تو یہاں بھی غلطی ہوتی ہے اسی طرح سب بھی تو سا تین نکتوں والا سا اس کے ساتھ سب بھی تو اس کو سین کی آواز کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں سب بھت پڑھتے ہیں تو یہ بھی غلطی ہوئی اس طرح قوائد میں غلطیاں صفات میں غلطیاں ہی جاتی ہیں ہو جاتی ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم تجویر کو سیکھیں گے سب سے پہلے ہم مخارج کے حوالے سے سیکھیں گے مخارج کی سیریز ہم لے کے چلیں گے اور اس کے بعد صفات کی سیریز ہی ہوگی اور اس کے بعد قوائد انشاءاللہ ہم سیکھیں گے تو آپ سب سے ارض ہے کہ آپ اس کورس میں ہمارے ساتھ شامل رہیے اور ہر آنے والی ویڈیو کو آپ بغور دیکھئے اور خود مشک کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم قرآن پاک کو صحیح ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے آمیر مجاہِ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم